حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہتے ہیں ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بچی کی شادی ہے اور خوشمو کی ضرورت ہے میں آقا کی مہک آپ کو بتا رہا ہوں دیکھو جس نبی کے ہم غلام ہیں وہ کیسے معتر اور معمبر آقا ہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں ایک شخص آیا عرض کی حضور میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اس کو اس کے خاوند کی گھر بھیجنا ہے میرے پاس کوئی خوشمو نہیں ہے آپ کچھ انعیت فرما دیں اللہ غنی صحابہ کا انداز دیکھو خوشمو بھی چاہیے ہوتی تب بھی سرکار کے در پر آتے کیونکہ انہیں معلوم تھا واہ کیا جود و کرم ہے شہبتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نبی اپاک علیہ السلام نے کوئی رقم نہ دے دی کہ جاؤ یہ پیسے لے کر کسی اتر فروش کی دکان سے کسی پرفیوم والے کی دکان سے اتر لے جاؤ پیارے آقا نے دوسرے دن بلایا فرما ایک لکڑی لے کر آنا اور ایک کھلے مو والے شیشی لے کر آنا وہ صحابی دوسرے دن حاضر ہوئے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اپنا وہ مبارک پسینہ جو ہے ان صحابی کی بوتل میں بھر دیا فرما جاؤ اپنی بیٹی کو دے دینا کہنا اس لکڑی کے ذریعے اس پسینے کو اپنے جسم پر مل لیا کرے میرے بیچے اسلامی بھائیوں حدیث کی الفاظ ہیں جب وہ صحابی اپنے گھر اس خوشبو کو لے گئے اور ان کے گھر میں جب اس خوشبو کو لگایا جاتا تو پورے مدینہ کے رہنے والوں کو اس کے خوشبو پہنچا جاتا مدینہ منورہ میں وہ گھر بیت المتیبین خوشبووں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہ کمال ہے میرے آقا کے پسینے کا اے دنیا کے حسینوں کے خواب دیکھنے والو دنیا کے حسینوں سے محبت کرنے والو اس پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا حسین بتا دو کہ جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو ارے آج اپنے پسینے کی بدبو سے بچنے کے لیے ہم عطر بھی لگاتے ہیں اسپریے باڈی اسپریے کرتے ہیں کہ جناب کسی کو قریب والے کو بدبو نہ آئے میرے آقا کا پسینہ وہ ہے کہ خوشبو کے لیے اسے ہی عطا فرمایا جاتا ہے اللہ ونی امام عشق و محبت آلہ حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں آلہ حضرت لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلن بھو موشان مصطفی مرحبا صد مرحبا موشان مصطفی مرحبا صد مرحبا